اس لے نہیں آپ کی ریسپریٹری سیسٹی محبا کو اندر لے گی آپ کے فیق سے ہے وہ اس میں سے اکسیجن نکال لے گی آسان اللہ علیکم ناظرین گلستان نیز میں آپ کا خیر مزدہ میں ہوں آپ کا میرے بان شمی مرد سریجلہ کا بڑا کے اس وقت ہم وڈر پائین میں موجود ہیں یہاں پہ آج انڈین آرمی کے طرف سے ایک پری میڈیکل کی عمل میں لائے گیا ہے اور دوسری طرف میں جو ہے صحص تھی جو ایک پریشن ہے انہوں نے جو ہے دوام سکول کے بچوں جس طرح گورمیٹ بائز ہیسکنڈری سے چلدہ رہے کے بچوں نے لڑکی نے اس میں شرکت کیا اور جو ہائی سکول وڈر بڑا کا ہے تقریبا جو ہے ہائی سکول کے بچے آئے ہیں انہوں نے یہاں اس پروگر میں شرکت کیا ہے وہ اس میں یہی جان کرے ہیں یہ ہائیجینی کے بارے میں یہاں کے لڑکیوں نے اس میں بڑھ جڑ کر حصہ لیا ہے اور یہاں پہ جو ہے سکول کے بچوں نے اس میں حصہ لیا ہے تقریبا یہاں پہ چلدہ رہے کے بات کریں گے وہاں کے سکول کے بچوں نے اس میں حصہ لیا ہے آگرہ وڈر جو وڈر ہائی سکول کے بچوں کی بات کریں انہوں نے بھی اس میں حصہ لیا ہے جو آپ میں یہاں سے نئے وزبال دکھاری کی کوشش کر رہا اسے سپارٹ پہ مجھے آگرہ وڈر بڑا کی وڈر فائن کی بات کریں گے یہ ایک فارفن لنگ ایریا ہے دور دردہ لاکہ ہے کپارہ سے تقریبا سات کلو میٹر کی دوری پہ واقعہ ہے یہاں پہ جو ہے جو ہے جو ایک ڈاکٹر ساہی وڈر ہائی جیسے بارے میں جس طرح میں نے بتایا کہ یہاں پہ میڈیکل کیپ عامل میں لائے گا ہے لوگ چاہتے ہیں کہ آنے والے وقت میں بھی ایسے میڈیکل کیپ ہونے چاہیے اور میں آپ کو اس وقت لائے تصمیر دیکھنا چاہوں گا جو سستی فاؤنڈیشن ہے ایک کچھ بات رہے گی زندہ لوگ اور کیا کرتے ہیں بتائیے آپ تو جانتے ہوں گے چھوٹی بچیاں کوئی ہے جانتے ہو جانتے ہو آپ کو مائٹ دی جائے گی کچھ بھی بولو کچھ بھی انہیدی کمی تندی کا کچھ ہے جہاں نہیں آئے گا آپ بتا دیجئے میرے ساتھ ہے میری سہیلی تو ضرور بتائیں گے آپ کو کشمیری بھی بتائیں گے کیا کرتے ہیں ہم لوگ اور کچھ کرتے ہیں کونسی فرق ہے وہ پیڑ میں اور ہم میں کیا فرق ہے خاص کیا اچھا کھلی اس کیا فرق ہے ستھا ہے پیڑ بھی اپنی جیسا نیا پیڑ بناتا ہے اور ہم بھی اپنی جیسا ایک نیا جیو بناتے ہیں بناتا ہے کہ نہیں ہاں پروکریری شن ہے یہ ایک لیونگ بینگ کا بہت بڑا کرک 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 ہے نا ہاں ہم اپنی پیڑی کو آگے چلا لیے واجوال دکھانے کے کوش کروگا یہاں پہ جہاں باہت چلا رہے ہیں ہم کیااں بچوں نے جو ہے پروگر میں شرکت کی ہے یہاں کی بچے چاہتے ہیں آنے والے وارکت میں اور ایسی پروگر میں ساتھ پہ ہونے چاہیے جس سے یہاں کی جو بچے ہیں وہ ان کو یہاں پہ ایوینس یہاں پہ ملیں یہاں پہ تقریبے جو ہے کافی سکھول کے بچوں نے اس پروگرم میں شیر کرتی ہے یہ چاہتے ہیں کہ آنے والے وقت میں بھی اور ایسے پروگرم ہونے چاہیے جس طرح انڈین آرمی کی جانب سے یہاں پہ فری میڈیکل کیپ امن میں لائے گیا ہے اور ومنز ہیلت ریلیٹڈ جو ہے ہائیجینس کے بارے میں آسف کیا کہیں گے آنے والے وقت میں اور ایسے پروگرم ہونے چاہیے جس طرح یہاں پہ دیکھیں شیم بھائی میں آپ کو بتاتے چلوں آج انڈین آرمی ٹوانٹی ون آرہا راجبارہ کے وڑر گاؤں میں انہوں نے یہاں پر ایوینس کم میڈیکل کیپ رکھا ہے تو ان کی جو کلابریشن ہے وہ ومنز ایمپاورمنٹ کی کوئی ونگ آئی ہے باہر سے جو آپ ابھی یہ ویڈیوز میں دیکھ رہے ہیں میں سوٹ رہا ہوں ایسے قسم کی جو کیپس ہے وہ ہر سال ہونے چاہیے تاکہ ہماری جو عورت ہے ان کو بھی پاتا چلے کہ ہماری ریلیٹر جتنی بھی پرالیم سے ہیں ان سے ہمیں پاتا چلے ہمیں فیوٹر میں کیا کرنا ہوگا آج وہ یہ ایوینس کم یہاں پر انڈین آرمی نے رکھا گیا ہے خصوصا یہاں پر جو عورت ہے ان کو بلائے گئے ان کو یہ جانکاری پرابط کی جاری ہے کہ فیوٹر میں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے ہیلوز کے ریگارڈنگ کیا آج آپ کو لگ رہا ہے کہ آنے والے وقت میں اگر اس فارپلنگیری کی بات کریں گے وڈر والا کی بات کریں گے یہاں پر ایسے میڈیکل کیپ یا ہائیجینی کی بارے میں یہاں کے سکول ہے وہاں کی بچے نے بھی اس میں شرکت کی ہے وڈر جو ہائی سکول ہے وہاں کی بچے نے اس میں شرکت کی ہے خاص کر جو ہماری بہنی ہے وہ اس پروگرام میں حسن نہیں رکھیں ایسے پروگرام سکل کرنے کی ضرورت ہے یہ گوڈ سٹیپ ہے انڈین آرمی کو صرف آنلی یہاں پر نہیں رکھنا چاہیے بہت سارے علاقے اگر ہم راجوار کی بات کریں باؤن ہیں یا یمراد علاقہ ہیں وہاں پر بھی ایسے قسم کے پروگرام ہونی چاہیے تاکہ ان کو بھی ایویر وہ بھی ایویر ہو جائے اپنے ہلت کے ریگارڈنگ تو میں سوچا ہوں یہ گوڈ سٹیپ ہے ہم آنے والے وقت میں ایسے پروگرام دیکھنے کو دیکھنے کو ملنے چاہیے تاکہ جو ہمارے عورت ہیں جو ہماری بہن ہیں ان کو تھوڑا ایویر ہو جائے ہو اپنے ہلت کے ریگارڈنگ اپنے ہلت کے ریگارڈنگ چاہیے وڈر سکول کی بات کریں گے تو خاص کر جو پروگرام ہے میڈیکل کیپ آنے والے وقت میں بھی اور ایسے کیپس ہونی چاہیے اگر ہم ہائیجین کی بارگ میں جس طرح ایک انجیو باہر سے آئے ہیں وہ بھی لڑکیوں کا ایوریس کر رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں اور ایسے پروگرام وہ کہیں گے کبیر کیا کہیں گے آج کے پروگرام کے حوالے سے کیا آنے والے وقت میں اور ایسے پروگرام کرنے کی ضرورت ہے جی فرس ٹائم یہ انڈیان آرمی کی طرف سے یہ انسیٹیو لیا جا رہا ہے جس طرح سے سواتی فانڈیشن جو کہ باہر کی جانی مانی فانڈیشن ہے وہ یہاں پر پہلی بارہ آ جا چکی ہیں اور ان کی جو چیئر پرسن ہے وہ اس ٹائم لیکچر یہاں پر ڈیلور کر رہی ہیں جتنے بھی یہاں پر وڈر علاقے کے خاص کر وڈر پائین دور دراز علاقہ ہے ہندوارا راجوار کا اور یہاں پر زیادہ تر ٹوئنٹی وینار آر اور لوگوں مل کر کام کر رہے ہیں ہیلتھ پر ہائیجینک پر لیکن آج پہلی بار اس طرح کا کریگرام اس طرح کا پروگرام ہو رہا ہے جس میں جو مہلائیں ہماری ہیں جو ہماری مہیں بہنی ہیں ان کو انفارمیشن دی جاری ہے کہ کس طرح سے وہ اپنی صحت کا خیال رکھیں کیونکہ ایک عورت کے بینہ نامکمل ہے ایک انسان کا جینہ زندگی میں یہاں پر دنیا میں آنا تو سب سے پہلے ایک ماں بہن کو ہمیں اس حیلت کے ریگارڈنگ انفارمیشن دینی چاہیے وہ اس وقت ڈیلور ہو رہی ہے جو میں نے کہا کہ سواتی فرنٹیشن جو کی باہر سے آئی ہے اور اس میں سکولی بچوں کے ساتھ ساتھ وڈر پائی ان کے اپر راجوار کے کافی سارے جو بچے ہیں لڑکے ہیں انہوں نے آج پارٹس پیٹ کیا تو کافی زیادہ شکر گزار ہم بھی شکر گزار ہیں یہاں پر انڈین آرمی کی جنہوں نے اس طرح کی کوشش کی اور ہماری ماں بہنوں تک یہ اچھی انفارمیشن پہنچانے کی کبھی جس طرح یہاں کے لوگ کافی سرانہ کرے انڈین آرمی کا خاص کر ٹونٹی ون آر آر کا شکریہ کرتے ہیں کہ آرے والے وقت میں اور ایسی پروگرمشن پر ہونے چاہیے تاکہ یہاں کے جو گریب عوام ہیں ان کو فائدہ ملیں جی شبیم صاحب جیسے کہ آپ کو خود معلوم ہے کہ ابھی جو سردی کا موسم ہے ڈیسومبر آج چل رہا ہے ٹین تھا آف ڈیسومبر ہے اس کے بیچ جو ہے اس وقت بارج بھی ہو رہی لیکن ہو سکتا ہے برب بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہاں پر سینکڑو کی تعداد میں جو مہلائیں آ چکے ہیں ہماری لڑکیاں بہنیں آ چکے ہیں تو کہیں نہیں کہیں ایک اچھا انیشیٹیو ٹونٹی ون آر آر کی طرف سے انڈین آر آر کی طرف سے ہو رہا ہے تو ایسے پروگرام جو ہے آنے والے سمیں میں گرمی کے موسم میں جیسے کہ مارچ اپریل میج جون میں ہونی چاہیے تاکہ اس میں زیادہ زیادہ جو ہماری مائی بہنیں وہ پارٹسپیٹ کریں جانا جو کافی لوگوں کے ساتھ میں نے بات کیا ان کا صاحب طور کہنا ہے کہ آنے والے وقت میں بھی اور ایسے پروگرامز ہونی چاہیے جس طرح آج انڈین آر 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 کی طرف سے جو ہے خاص کے ٹونٹی ون آر 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 کی جانب سے یہاں پہ پھر مرڈیکل ٹیپ عمل میں لائے گیا اور جو ایک انجو ہے جو ہے شاستری جو فانڈیشن ہے تو ان کی طرف سے جو ہے جو بچوں کو یہاں پہ ایورنس کیا لوگ چاہتے کہ آنے والے وقت میں بھی اور ایسے پروگرامز یہاں پہ عمل میں